اسلام علیکم کوکیم ویطارے میں خوش شامدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل کرم سے آپ سب بلکل ٹھیک تھا خیر خرید سے ہوں گے آج میں کشن میں بہت ایک مزدار سی ریسپی لے کر آ رہی ہوں میں بنانے جا رہی ہوں ایک بکوڑا اتنے مزے کے اور ٹیسٹی ہوتے ہیں اگر آپ نے آج سے پہلے نہیں بنائے تو چھٹ پٹ ابھی بنائیے اور مزے لیجئے آئیے دیکھیں یہ مزدار سے ایک بکوڑے کیسے بنتے ہیں اور اس کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ایک بکوڑا برانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون چینلی فلیکس لیے ہیں نمک خص پہ زائقہ استعمال کریں گے یہاں پہ میں نے سبز مش لی ہیں دو عدد انہیں میں نے کٹ لیا ہے اور یہاں پہ میں نے زیرہ پاورڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون ثابت دھنیا لیا ہے ایک ٹی سپون حلدی پاورڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون سرخ مش کا پاورڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون سوکھی کسوری میتھی لی ہے ایک ٹی سپون اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس میں میں نے سبز دھنیا لیا ہے ہاف کپ اور بیسن لیا ہے ایک کپ انڈیس سمال کریں گے ہم پانچ ادد انہیں پوائل کر لیں گے تو دیکھیں سب سے پہلے یہاں میں نے ایک باول لے لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اس کے اندر بیسن ڈالیں گے بیسن کچھ چھان لیا کریں میں نے چھان لیا ہے اب اس میں تمام مسالے یعنی سابت دھنیا سرخ مرچ نمک اور اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے ہام چیلی فلیکس حلدی ڈال دیں گے اور پھر اس میں کسوری میتھی جائے گی ساتھ اس میں زیرہ پاورڈر جائے گا سبز مرچ جائے گی اور ہم ڈالیں گے سبز دھنیا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر اس کو تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر ایک اچھا سا پیسٹ یعنی امیزہ بنائیں گے فرنڈز اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکائب کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ میری نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو فوراً ملیں ریسی بھی پسند آئے لائک کیجئے دوستوں میں فیملی ممبر میں شیئر کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالیں گے امیزہ ہمیں ایسا بنانا ہے نہ تو اسے بہت زیادہ سوفٹ نرم بنانا ہے کہ یہ انڈوں کے اوپر ٹھہرے ہی نہیں اور نہ ہی اتنا زیادہ ہارڈ اس کو کرنا ہے کہ یہ تب بھی جو ہے وہ انڈے اس میں ڈپ نہ ہو سکیں تو تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس وقت تک ہم اس کو بنائیں گے جس طرح ہمیں کونسنسٹنسی چاہے یہ تب تک اس کو ہم اس کے اندر پانی مکس کر کے تو کرتے جائیں تو دیکھئے اب بھی یہ تھوڑا سا کم تھا تم ان تھوڑا سا پانی ڈال کے تو امیزہ ہمارا ہو گیا ہے ریڈی انڈے میں نے بوائل کر لیے ہیں اب ہم کیا کریں گے پہلے سینٹر سے سوکٹ کریں گے آپ چاہیں تو اس طرح ہاف جو ہے وہ بھی آپ اس کو پکوڑے بنا سکتے ہیں لیکن میں اس کو تھوڑا سا اور اس میں ایک کٹ لگاؤں گی اس طرح سے آپ چاہیں تو فل انڈہ جو ہے وہ اس کے بھی آپ پکوڑے بنا سکتے ہیں یا آپ اس کو ہاف کر کے بھی بنا سکتے ہیں جس طرح کی بھی شیپ آپ کو چاہیے آپ وہ کر سکتے ہیں تو ایسی ہی تمام انڈوں کو کٹ لوں گی میں اور پھر اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے پکوڑے بنانے بہت امیزنگ مزے کے ٹیسٹی جو ہے پکوڑے بنتے ہیں آپ ٹرائز ضرور کیجئے گا تو دیکھیں تمام انڈے کٹ چکے ہیں یہاں پر اور اب ہم کڑا ہی کچھولے پر چٹھا دیا ہے اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل ڈالیں گے آئل ہمارا گرم ہو جائے گا تو پھر ہم پکوڑے نکالنے شروع کر دیں گے جب تک آئل ہمارا گرم ہوتا ہے ہم انڈے کو اس طرح بیسن میں رکھیں گے اور چمت سے اٹھا کر اس کے اوپر پوری کوٹنگ کر دیں گے چالوں طرف سے اچھے سے اپنے کوٹنگ کرنی ہے تاکہ ہر طرف سے بیسن اس کو اچھے سے کور کر لے اور اب اس کو اٹھا کر تو ہم آئل میں ڈال دیں گے اچھے نا جی آئل تو ہو گیا ہوا ہے گرم ہمارا اب اس کے اندر ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ون بائی ون کر کے تمام جو انڈے ہیں ان کو ڈپ کرتے جائیں گے ایکس کے پیسز جو ہیں اور پھر دوروں طرف سے اس کو اچھے سے گولڈن کر کے تو ہم نکال لیں گے فلیم میڈیم رکھے گا آپ نے ہائی فلیم پہ اس کو نہیں کرنا کیونکہ بہت جلدی پھے گئے اوپر سے ڈاک ہو جائیں گے لیکن اندر سے بیسن کچھا رہے گا تو آپ نے اسے میڈیم فلیم کے اوپر فرائے کرنا ہے جب آپ اس کو ڈالیں تو تھوڑی دیر تک آپ اس کو سیٹ ہونے دیں پھر دوبارہ اس میں آپ کو کوئی بھی کسی چیز سے بھی اس کو ہی لائیں لیکن فوری طور پر نہیں تو آپ دیکھیں تقریباً ایک منٹ ہو گیا ہے اس کو تو اگر یہ آپس میں تھوڑے سے مل جل گئے ہیں تو تھوڑا سا ان کو الائدہ کر لیتے ہیں اور تھوڑا دیر پس کی سائیڈ چینج کر دیں گے تو دیکھیں میں سائیڈ چینج کر دی تھی کچھ پہلے جو ڈالے تھے وہ اچھے سی گولڈن ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے تو اس نکال لیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست ہماری پکوڑے بنے ہیں ورائیٹی کھانوں میں لے کے آنے چاہئے ہم جو ہے وہ آلو والے اور پیاز والے پکوڑے تو کھاتے ہی رہتے ہیں لیکن آپ ٹرائے کیجئے گا یہ ایک پکوڑے بھی آپ کو یقینا یہ بھی بہت پسند آئیں گے تو دیکھیں ہمارے باقی جو ہیں وہ بھی گولڈن ہو گئے ہیں تو ان کو بھی نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت گولڈن کلر آیا ہے تو ایک پکوڑا رہ گیا ہے ہمارا اس کو بھی نکال کے اور پھر باقی بیج بھی ہم اپنا نکال لیتے ہیں تو دیکھیں دوسرا بیج ہمارا بھی ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بھی زبردست گولڈن گولڈن ہو گئے ہیں کوڑا کو میں نے پلیٹ میں سیٹ کر دیا ہے ساتھ پدینے کی چٹنی ہے اور چیز کرتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بہت ہی ٹیسٹی ہیں اور مزے کے ہیں اور انڈے کے ساتھ اس کا ایک لیتا سا ہی جو ہے وہ ٹیسٹ آ رہا ہے اس کا اور بہت ہی زبردست گریسپی ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا ماشاءاللہ سے جی کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ تعالی آپ کو زندگی کی تمام نیمتیں تمام خوشیات آپ فرمائے آپ کی زندگی میں کوئی دکھ کوئی غم کوئی پریشانی کبھی بھی نہ آئے آمین سم آمین نیکس ویڈیو تک کیلئے طائرہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ